بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمد رو و نسلی علی رسول کریم معزز بھائیو دوستو مقدس بزرگ ہماری مائیں اور بہنیں جو اس وقت سن رہی ہیں یا اس کو سنیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بہترین علم علم نافح عمل کی توفیق عطا فرمائے جو وقت آپ نے فارغ کیا اللہ اس کا بہترین بدلہ خیر و برکت عطا فرمائے اس مجلس میں سننے والوں میں جو اللہ کے علی جہاں جہاں چھپے ہوئے ہیں اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی برکت ہمارے عمال میں قبولیت عطا فرمائے اور جن بزرگوں کی باتیں ہم پڑھیں گے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور انبیاء صدقین صالحین کے درجات جنت میں عالی درجات ہمیں عطا فرمائے علم کی مجلس میں بیٹھنے کے فضائل یہ ہر دفعہ دھورائے جاتے ہیں کہ آدمی خوش ہو جائے کہ ہمیں جو موقع ملا ہے تو اس کا جو ریٹ آف پے ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم جب اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کریں گے آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے جب ہوت ہلتے رہتے ہیں جب تک اللہ تعالی آدمی کو یاد کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اتنی بڑی فضیلت ہے جو آدمی دین سیکھنے کے لیے نکلے کہیں جائے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اور اللہ کی ساری مخلوق اور پرندے ہوا میں مچھلیاں پانی میں جانور جنگلوں میں سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے بندی کو مغفرت فرماؤں فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ کی مخلوق دعاوں میں لگتی ہے جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ آسمان میں نور کی طرح چھمکتی ہے فرشتوں کی ایک جماعت اس جگہوں کی تلاش میں رہتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جو لوگ صرف اللہ کے لیے ملے اور واپس گئے کوئی اور غرض نہیں تھی کوئی سیلفش موٹیف نہیں تھا صرف اللہ کے لیے بیٹھے تو وہ لوگ آرش کے سائے میں ہوں گے خیامت میں اور نور کے ممبروں پر ہوں گے علم دین کا ایک باب سیکھ لینا ایسا ہے گویا ایک ہزار رکعت میں پل نماز پڑھنا رات بھر عبادت کیا اس میں ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں کیا کیا ہماری نیت ہو سکتی ہے تو امت کے ہر بھائی اور بہن کے لیے ایسی نیتیں ہوں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہم اللہ کے دوست اللہ کے اولیاء ہو جائیں چیطان و نفس کے بہکانے سے بچ جائیں گناہ و نافرمانی سے بچ جائیں ہماری توبہ قبول ہو جائے ہماری غفلت سستی کاہلی یہ دور ہو جائے ہمیں ہر وقت کی اچھی دعا ذکر شکر کرنا آ جائے سننا طریقے ہم سیکھ لیں عبادت معاملات معاشرت ہماری زندگی صرات مستقیم پر ہو اور اللہ جو چیز پسند کرتے ہیں وہ ہماری طبیعت ہو جائے کوئی دلیل کی ضرورت نہ پڑے کہ ڈیبیٹ بحث مباعث آئیسا کیوں ائیسا کیوں بلکہ ہمارا دل بھی اسی چیز کو چاہے جو اللہ چاہتے سیکنڈ نیچر دین جو ہے آدمی کے دل میں آ گیا نیکی پھیلانے کا جذبہ ہو مخلوق کی رشیداروں کی پڑوس کی پوری دنیا کی خیرخواہی ہو کہ ہم دوسرے کو فائدہ پہنچائیں خدمت کا جذبہ آ جائے اور اس سے کیا ہے کہ ہماری دنیا آسان ہو جائے حیاتِ طیبہ آسان رزق امدہ صحت سب پریشانیاں دور آسان آمدنی دعاوں کی قبولیت صحت سلامتی اس کو کہتے ہیں حیاتِ طیبہ ایک بہت مزیدار قلط زندگی اور آخرت میں جتنی منزلیں ہیں قبر حشر صرات وہ سب آسان ہو جائیں آسان حساب اور جنت الفردوس میں داخلہ ہو جائیں یہ نیتیں کر کے آدمی بیٹھے تو اس میں کیا ہے ہمارا چونکہ وقت بہت مصروف ہے اور ہمارے مشایخ نے اتنی محنت کی دین کی دنیا پر میں جا جا کے دین کی باتیں کی ہیں کتابیں لکھی ہیں ان کی بیانات ہیں تو جتنا موقع ملے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہ حلقہ ایک کوشش ہے کہ مختلف کومن ٹاپکس پہ جو روز مردہ زندگی میں ہمیں ایک پریشانی ہے ایک عام معاشرے میں چیز پھیلی ہوئی ہے تو ہمارے مشایخ کیا فرماتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہم اپنی اسلاح کے واسطے پڑھتے ہیں یعنی ہم میں خود اپنی اسلاح کے واسطے یہ چیز پڑھ رہا ہوں کہ مجھ کو فائدہ ہو جائے چلے حلقے میں ایک چیز پڑھی مجھے بہت فائدہ ہوا اس کے بعد دفتر گئے تو ہمیں فائدہ ہو گیا تو وہ چیز آدمی کو تقرار کرتی ہے ذہن میں آتی ہے کہ ارہے یہ ایسا ہے تو اس میں کوئی بھی چیز ہم کسی دوسرے کے لیے نہیں پڑھ رہے کسی کا مذہب اڑانا ہو یا کوئی ایسا ہو کہ ارہے وہ فلان کے بارے میں پڑھا کہ آج ایسا نہیں ہے بلکہ ہم خود اپنے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ان میں سے کوئی چیز اگر کسی کو امپرویمنٹ ہو تو وہ امپرویمنٹ کر لی جائے الحمدلہ اس میں اگر کسی کو کوئی سوال ہو جو اسی ٹوپک سے متعلق ہو تو سوال یعنی لکھ کر نام لکھے بے غیر رکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس ہفتے یا آگلے ہفتے اس کا جواب دے دیا جائے اس ٹوپک کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں دین میں مسائل ہیں حلال حرام کے مذاکرے ہیں فتاوہ ہیں وہ علماء کرام مفتی حضرات کے لیے ہیں وہ اگر کسی کو معلوم کرنے ہو تو مفتی صاحبان سے معلوم کیے جائیں اور ان کی مستند کتابیں پڑھی جائیں یا اپنے محرم مردوں کے ذریعے اگر خواتین کو مسئلہ کچھ پوچھنا ہے تو محرم مردوں کے ذریعے مسجد میں معلوم کروالے یہاں پر اس حلقے میں صرف اسی چیز کی سوال کی بات ہوگی جس کے ٹوپک پڑھا جا رہا ہے اللہ کی محبت کیسے حال کرو ہم توبہ کیسے کر لیں اللہ کے ولی ہم کیسے بن جائیں ہر وقت ہمارے دل میں ذکر شکر اچھی دعا جاری ہو جائے پھلا کوئی ہم سے غلطی ہو رہی ہم کیسے توبہ کر لیں وغیرہ وغیرہ والدین کے لیے ہم کیا دعائیں کریں رشتہ داروں کے کیا حقوق ادا کریں تو جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کے مطالق جتنے سوال ہو لکھ کر بھیجیں جیسے فرمائے گا کہ ایک دو سوال ہلقے میں تو نہیں آئے کہیں اور آئے تھے کہ کسی نے جو ہے قضاء عمری پڑھنے کے بارے میں سوال کیا اور قرآن حفظ کرنے کے بارے میں سوال کیا بڑی عمر میں تو ان کے جو ہے پچھلے دو حلقے اسی بات پر ہوئے تو جتنا امدہ سوال ہوگا انشاءاللہ اتنی محنت سے جو ہے اس کی کوئی چیز لائی جائے گی ماشاءاللہ فتنے کے زمانے میں دین پر عمل کرنے کا بہت عجر و سواب ہے جی زمانے میں دین اجنبی ہو جائے یعنی دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے جیسا کہ ہاتھ میں ایک انگارہ لینا پورے سو فیصد دین پر عمل کرنے میں ایسا ہو جائے کہ ہاتھ میں ایک انگارہ لینا بھئی آپ تو ایسی بات بتا رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کرتا وہ ایسا ہی ہے بھئی قرآن حدیث میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے اور مطلب یہ کہ ایک انگارہ تھوڑی دیر کو پکڑنا ہے لیکن آخرت میں اللہ خوش ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک سنت کو جو زندہ کرے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا ایک سنت زندہ کیا سو شہیدوں کا ثواب ملے گا یہ حدیث شریف میں آیا کہ آپ میں اسواق کی سنت زندہ کرلو آپ جو سنت زندہ کرو تو سو شہدہ کا ثواب ملے گا تو یہ کہوائیت میں آیا ہے کہ جو پورے دین پر عمل کرے گا تو پچاس صحابہ کا ثواب ملے گا تو مفقی شفیع حمد صاحب محارف القرآن لکھی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ ثواب کی لوٹ ہے تو یہ مت فکر کرو غم کرو کہ ارے ہم ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا ہوتا آپ کو اس زمانے بھیجا آپ کے لئے اس یہی ٹھیک ہے اور اس میں آپ دین کا کام کرو دین پر ثابت ختم رہو اور جو فتنے ٹرائل اور چیزیں بعض دفعہ آتی ہیں آدمی کہتا آج کل تو اتنے ہیں جو پہلے نہیں تھے بھائی پہلے بھی تھے سو سال پہلے بھی تھے دو سو سال پہلے بھی تھے اس وقت شاید اتنی آویرنس نہیں تھی اتنی خبریں نہیں تھی اتنے ہر زمانے میں تھے اور اس کا توڑ بھی ہر زمانے موجود ہے شیطان بھی ہر زمانے میں رہا ہے اور اس کا توڑ بھی رہا ہے تو ہم لوگ اس میں اپنے مشایخ کی کتابوں میں سے کیونکہ ان پر ہمارا ٹرسٹ ہے اعتماد ہے انہوں نے پچاس پچاس سال دین کی محنتیں کی ہیں کتابیں فتاوہ لکھے ہیں بیانات کی ہیں تو اس میں ہم ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ کوئی اکیڈمک سیشن نہیں ہے کہ اس میں جو ہے جرہ تعدیل یا حدیث اور آوائتوں کی سند اور اس کی صحت پر کوئی بحث کی جائے وہ مسجد میں ہوتی ہے بہتی بھدرات آتے ہیں وہاں پر ایک اکیڈمک سیشنز ہوتے ہیں ما شاء اللہ یہاں پر یہ ہے کہ جو بیٹھا ہو اس نیے سے بیٹھا ہو کہ جو بتا رہے ہیں میرے فائدے کو بتا رہے ہیں اور جن بزرگوں کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں ان پر ہمیں مکمل اعتماد اور ٹرسٹ پہلے سے ہے جا کے ان کی پروفائل پڑھ لے آدمی الحمدللہ پچاس پچاس سال میند کی مولانا شیف عید حانوی صاحب کی کچھ کتابیں پڑھی جائیں گی حضرت میں ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جو ہے ہاف سنکری سے زیادہ پورے کانٹینٹ پر میند کی جگہ جگہ جا کے بیانات اور چیزیں حکیم اللہمت کہتے ہیں ان کو صدی کے مجدد کہ انہوں نے عوام کے مسائل کو دیکھ کے ایسی ایسی کتابیں اور ایسی ایسی چیزیں لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے تو بھئی یہ ہمارا سیکھنے کا میتھڈ یہاں پر ہے کہ بات ہوگی مختصر تو دا پوائنٹ اور اس کی بہت زیادہ تفصیل میں اور اکیڈم بحث میں نہیں جانا جس کو کوئی سوال ہو تو وہ بعد میں پوچھ لیں بسم اللہ الحمدللہ اللہم صلی اللہ محمد جو تمام مخلوقات کھلاتے کھلاتے ہیں اللہ کے پاس کتنے خزانے ہوں گے اگر آدمی اپنے اندر اجائبات دیکھ لے اپنے اندر کہ آدمی کا دل روزانہ ایک لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے تقریبا اور آدمی کی آنٹ جو ہے وہ لاکھوں لوگوں میں سے اپنے بھائی بہن کو پہچان سکتی ہے اور لاکھوں لوگوں میں سے آپ آوازیں سنیں فون پر تو اپنے بھائی بہن کو پہچان لیں اتنی شارب ویجن اور اتنی شارب سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کتنے دیکھنے والے سننے والے اللہ کے خزانے میں کتنی طاقت ہوگی روزانہ کئی لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں خوبصورت آنکھیں خوبصورت ہاتھ پاؤں اللہ کے خزانے سے ہر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ الگ ہوگا اور اس کے فنگر پرنٹس الگ ہوں گے اور اس کی آواز الگ ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی کے اجائبات کتنی پھیلے ہوئے ہیں مخلوقات میں کہ ایک پانی کا گلاس ہمارے پاس آنے میں کائنات کی کتنی قوتوں کو اللہ نے کام پر لگا رکھا ہے آدمی غور کرے سمندر ہے بادل ہے ہوا ہے بارش ہے پہاڑ ہے سورج دریا یہ سارے خدمت میں لگے ہوئے ہیں پانی کا ایک گلاس پہنچانے کے لئے ایک روٹی کا ٹوڑا آدمی کے پاس آنے میں کتنی کائنات کی قوتیں کتنے آدمی کام میں لگے ہوئے ہیں کسان ہے کھیت ہے بیج ہے حل ہے کھاد ہے پانی ہوا سورج ٹریکٹر اس کی کٹائی صفائی اس کو بوریوں بند کرنا پھر اس کی فلاور آٹے کی ملیں پھر اس کو پکانا بھوننا اور اس کے چولے ایک جو ہے کتنے درجنوں یا کچھ سو سے اوپر لوگوں نے محنت کی ہے ایک روٹی کے ہمارے پاس آنے کے لئے تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے اللہ کے نزدیک ہر چھوپی دی چیز ظاہر ہے دنیا کے سارے اسباب اللہ کے ارادے کے ساتھ مسخر ہیں اللہ کے ایک اشارے میں پوری دنیا کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے ایک لفظ کہہ دینے سے پوری دنیا کی پروڈکشن ہے اور ساری دنیا کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور سارے لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں جو کچھ جہاں سے ہوتا ہے نظر آ رہا ہے یا ہوگا سب اللہ سے یہ بات ہمیں سبج میں آجائے اللہ کا شکر ہے اس لئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اللہ کا شکر ہے ہر پلک جھپکنے کے وقت اور ہر سانس لینے کے وقت سارے فرماتے ہیں اللہ کا شکر کرنا چاہئے کہ جتنی دیرہ ادنی پلک جھپکتا ہے جتنی سانسیں ہیں سب اللہ کے شکر ہوں اور اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں مخلوقات کے صحت چین تندرستی عزت سلامتی مال اولاد سونا چاندی گربار سواری خزانے ہی خزانے ہیں اللہ کے دربار میں جو ہے بادشاہ بھی فقیر ہی ہے ہمیں سیکھ رہا ہے کہ اللہ کے خزانے سے کیسے لینا ہے جو آدمی اللہ کا ہو گیا ایسا مقبول بندہ ہوا کہ اس کے رہنے کی جگہ کوئی عزت ملتی ہے جیسے فرمایا گیا یہ اشارہ ہے بہت بڑی روایت ہے کہ صالحین کی ایک بستی کی طرف جانے کا حکم ہوا ایک آدمی نینانوے اور پھر سو قتل کر دیئے اس کی توبہ کے لیے حکم ہوا کہ جاؤ ایک دوسری بستی کی طرف جاؤ سب کو معلوم ہے بلنبی حدیث ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ صالحین کی بستی میں اتنی برکت تھی کہ اتنے بڑے مجرم کی مغفرت ضروری تھی مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکت ہوں ان کی کتاب ہے کشکول معرفت اس میں فرماتے ہیں اہل اللہ اور مقبولین بارگاہ کی محبت اور ان کا عدب اتنا محبوب عمل ہے کہ اس کی برکت سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے جس کے دل کو اللہ اپنے لئے خالص فرمائے اس کو کون خراب کر سکتا ہے اور غیر اللہ اپنا بنا سکتا ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے ایسا فرمائے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے اس سے متعلق آپ حدیث سوچ سکتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضور صاحب میں فرمایا کہ بھئی تم ایک لمدی حدیث ہے توقع کے بارے میں سارے کے سارے لوگ مل کے تم کو کوئی نخصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جتنا یہ کہ اللہ ہی کہ اللہ نے مخدر کر دیا اس طرح کی روایت ہے ماشاءاللہ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر بادشاہ کسی چیز کو اپنے لئے خاص طور پر پسند کر لیتا ہے خواہ وہ بلی یا کتہ کوئی حقیر چیز ہی ہو مشہور ہو جائے کہ بادشاہ کا کتہ ہے پھر رائے ملک میں تو پورے ملک میں اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا بادشاہ کی بلی ہے تو پھر حق تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے بندی کو منتخب فرمالے خالص اس کو کون نقصان پہنچا تو بھئی ہم اللہ کے ہو جائے دنیا آخرت ہماری بن جائے یہ جو ہے بزرگوں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے یہ کتاب ہے عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصطاب ہیں اب ان کا یہ تعریف کافی ہے تو حضرت نے کتاب جو ہے اس میں کوئی دو ہزار احادیث کے قریب کمپائل کی عام لوگوں کے لئے کہ کہاں تو ٹیکنیکلیٹیز میں جان کھپا ہوگے انہوں نے جو زندگی کے مختلف صبح شام کے معاملات ہوتے ہیں اس سے مطالب احادیث جمع کی جو ہی پڑھو